ناظرین ملک میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے سالانہ 96 عرب روپے کی ریایت دی جاتی ہے پاکستان کے پڑوسی اور دیگر ممالک میں پیٹرول کے نرخ کیا ہیں؟ دیکھتے ہیں یہ مواصنہ عالمی سطح پر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بھاری اضافے نے دنیا کے تمام ممالک کو لپیت ملے رکھا ہے سابق حکومت کی ناکس اقتصادی کارکردگی کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت پہلے ہی سخت دباؤ میں ہیں اور عوام بھی مالی تنگدستی کا شکار ہے معاشی ابتری کے نتیجے میں عوام کی قوت خرید شدید متاثر ہوئی ہے جبکہ ان حالات میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں اضافے کی متقاضی ہیں شہباز شریف کی حکومت عوام کو پہلے دن سے ہی ریلیف دینے کے لیے سرگرم ہے مہنگے پیٹرول پر بھاری سب سے نہیں دے کر عوام کو ابھی تک ریلیف دیا جا رہا ہے دنیا کے دوسرے ملک پاکستان کے مقابلے میں پیٹرول بہت مہنگا فروخت کر رہے ہیں پاکستانی روپے میں قیمت کا معاظنہ کیا جائے تو افغانستان میں پیٹرول 172 سیر لنکا میں 254 بنگلہ دیش میں 192 اور بھارت میں 275 روپے لٹر ہے امریکہ میں پیٹرول 223 چین میں 251 اور برطانیہ میں فی لٹر قیمت 380 روپے تک پہنچ چکی ہے نیوزیلینڈ کی بات کریں جہاں پر پیٹرول 312 روپے فی لٹر ہے جبکہ دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول ہانگ کانگ میں 543 روپے فی لٹر میں فروخت کیا جا رہا ہے تیل پیدا کرنے والے ممالک بھی قیمتوں میں اضافے سے نہ بجھ سکے سعودی عرب میں ایک لٹر پیٹرول کی قیمت 117 اور متحدہ عرب امارات میں 181 روپے تک پہنچ چکی ہے